ڈریم کنسٹرکشن ڈریم کنسٹرکشن ڈریم کنسٹرکشن وہ س pigs سکتوں ان پڑیکنسٹ ودہ کم سکمل ، جس متر scope ڈریم کنسٹرکشن تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہیں اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فارس گمپل ٹائل جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو میٹرز میں ملتی ہے لیکن کئی جوگوں پہ کلکولیشن جو ہم کرتے ہیں فلور کی وہ فوٹو میں کرتے ہیں لیکن اگر ہم فوٹو میں بھی کلکولیشن کریں گے اس کا ایریا نکالیں گے تو پھر بھی ہمیں اس کو میٹرز میں جو ہے وہ کنورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائلز جو ہے وہ فوٹس میں نہیں ملتی وہ میٹرز میں ملتی ہے تو میں آپ کو میٹرز میں بھی اور فوٹو دونوں میں جو ہے بتا دوں گا کہ کس طرح سے ہم اس کو کلکولیشن کر سکتے ہیں فارس گمپل ابھی یہ ہم سمجھ دیتے ہیں کہ ایک بیڈ روم ہے بارہ فوٹ بھی بارہ فوٹ اس کی لیند بھی بارہ فوٹ ہے اور اس کی ویرت بھی جو ہے وہ بارہ فوٹ ہے اس کا جو ٹوٹل ایریا بنے گا نا بارہ کو بارہ سے آپ جب ملٹی پلائی کریں گے تو ون فوٹی فور سکیئر فوٹ جب ہم دو لیند اور ویرت کو کلکولیٹ کرتے ہیں جب ہم دو میرمیٹس کو کلکولیٹ کرتے ہیں لیند اور ویرت کو تو وہ سکیئر میٹر میں جاتی ہے اب اگر اس کی دیبت یا اس کی ہائیڈ کو بھی ہم کلکولیٹ کریں گے تو وہ ہماری کیوبک میٹر میں چلی جائے گی لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمیں ٹائل کی کھانٹی ٹکیئر میٹر میں جاتی ہے اس لئے ہم جسپس کی لیند اور analyzing کلکولیٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہم ٹائل یوز کر رہے ہیں ایسیم پل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں وہ ٹائل ہم یوز کر رہے ہیں دو فوٹ بائی دو فوٹ کی دو فوٹ بائی دو فوٹ کی تائل کا جو ایریا بنتا ہے ایک ٹائل کا وہ بنتا ہے چار سکیئر میٹر یہ میں نے ٹائل کا جو ایریا ہے وہ لکھ دیا ہے کہ ٹائل کا سائز اگر دو میٹر ہے تو ٹائل کا جو ایریا آئے گا وہ کتنا آئے گا یہ ایک ٹائل کا ایریا ہے یہ چار میٹر آئے گا اب ہمارے پاس ٹوٹل جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس وان فورٹی فور ہے ڈیوائیڈڈ بائی فور اگر کریں گے تو ہمارے پاس جو نمبر آف ٹائل آئے گا وہ آئے گا تھرٹی سکس اور میں آپ کو ایکزیمپل دے کے بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے جیسے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ والی جو لیندھ ہے یہ ہماری بارہ فورٹ ہے اور اگر ہمارے پاس دو فورٹ کی ٹائل ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے ایک لائن میں ہماری چھے ٹائلیں لگیں گے سیم اسی طرح سے یہ والی جو سائٹ ہے اس سائٹ میں بھی ہمارے پاس جو لیندھ ہے وہ چھے فورٹ کی ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس سیٹ پہ بھی ہماری چھے ٹائلیں لیں گئے گی یعنی کہ چھے اور چھے کا یہ ہمارا چھے چھے ٹائلوں کا ہمارا یہ آئے گا باکس چھے باکس ہیں اور ہر باکس میں چھے ٹائل ہیں تو اس کا مضلب یہ تھرٹی سکس ٹائلز ہو گئی ابھی اگر ہم نے اس کو سکیر میٹر میں کیونکہ جب ہم ٹائل پر چیز کرنے جاتے ہیں تو وہ ٹائل ہمیں جو ہے وہ نمبر کے ساتھ سے تو نہیں دے گے کہ ہمیں اتنی ٹائلز دس ٹائلز یا بیس ٹائلز چاہیے وہ ہمیں سکیر میٹر کے حساب سے ہمیں ٹائلز دیتے ہیں تو اگر یہ والا جو ایریا ہے ہمارا وان فورٹی فور یہ ہمارا اگر بنتا ہے سکیر فوٹ میں تو اس کو ہم میٹر میں جب کنورٹ کریں گے تو ہمارے پاس میٹر کا جو فارمولا ہے فوٹ کو کنورٹ کرنے کے لئے میٹر میں وہ ٹین پوائنٹ سیون سیکس ہے یعنی کہ ایک فوٹ میں جو ہے سوری ایک میٹر میں دس چاریا چھتر فوٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وان فورٹی فور کو ڈیوائیڈ بائی ٹین پوائنٹ سیون سکس کے ساتھ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ٹائل کا ایریا آئے گا سکیر میٹر میں وہ آئے گا ٹھرٹین پوائنٹ تھری ایٹ ٹھرٹین پوائنٹ تھری ایٹ ایریا یہ ہمارے پاس جو ہمارے جتنا ہمیں ہمارا ایریا ہے روم کا وہ ایریا آ رہا ہے اب اس میں ہم نے فائی پرسنٹ جو ہے وہ ویسٹی جائٹ کر لینی ہے کیونکہ جب ہم لوگ ٹائل لگاتے ہیں ابھی یہاں پہ تو ہماری فاری جامپل یہ پوری پوری سکس ٹائلز آ رہی ہیں اگر تو آپ کا ایریا ٹائل کے ایریا کے حساب سے اگزیکٹ ہے تو پھر آپ کو ویسٹیج کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی ٹائل لگاتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن کئی جوگوں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایریا جو ہمارا ہوتا ہے وہ اگزیکٹ ایریا نہیں ہوتا اس میں کچھ ترچھا ہوتا ہے ہمارا روم کا سائز پروپر نہیں ہوتا تو وہاں پہ اس جگہ پہ ہم اس میں 5% جو ہے وہ ویسٹی جائٹ کر لیتے ہیں تاکہ اگر سیم کلر کی ٹائل بعد میں ہمارے پاس نہیں ملتی اویلیبل نہیں ہوتی تو 5% ٹائل ہم نے زیادہ پرچیز کی ہوتی ہے وہ ہم سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب کبھی کوئی ٹائل ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی ویسٹی جاتی ہے تو وہاں سے ہم وہ پیس نکال کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تو میرے خیال میں آپ کو فلور کا جو ایریہ تھا وہ تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں اب اگر ہم نے جو ہماری وال ہے یا دیوار کی جو ٹائل ہے اکثر ہم باترومز میں اور کچن میں دیواروں پر بھی ٹائلز لگاتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی نکالنی ہے تو وہ ہم کس طرح سے نکالیں گے ابھی فارجیمپل کہ ہمارے پاس ایک جو وال ہے وہ پندرہ فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے ہمارے روف کی جو ہائٹ ہے وہ دس فٹ ہے یعنی کہ ہم نے اس کی دس فٹ ہائٹ تک ٹائل لگانی ہے تو اس کا جو ایریہ بنے گا وہ بنے گا ون فٹی ون فٹی سکیر فٹ اب اگر یہاں پہ ہم وال پہ جو ٹائل لگا رہے ہیں وہ فارجیمپل ہم لگا رہے ہیں ایک فٹ بائی چینج کی یعنی کہ فٹ بائی چینج کی اگر ٹائل لگا رہے ہیں تو وہ آپ کا بنے گا پوائنٹ فائیف آپ کا ایک ٹائل کا جو ایریہ بنے گا وہ بنے گا پوائنٹ فائیف اب ہم نے ہمارا جو یہ ٹوٹل ایریہ ہے ہمارا ٹوٹل ایریہ ون فٹی ہے ون فٹی اگر ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ فائیف کریں گے تو ہمارے پاس تھری ہنڈرڈز جو ہیں وہ ٹائل کی کونٹیٹی نکلے گی یہ تو نمبرز ہیں کہ ہمیں تھری ہنڈرڈ پیس چاہیے ٹائل کی کونٹیٹی نکالنے کے لئے لیکن اگر ہم نے سکیر میٹر میں نکالنا ہے تو سکیر میٹر میں نکالنے کے لئے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دس اشاریہ چھہتر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیم ہم اسی ایریہ کو ون فٹی ڈیوائیڈ بائی ٹین پوائنٹ سیون سکس تو ہمارے پاس جو کونٹیٹی ہماری نکالے گی سکیر میٹر میں جو ہمارا ایریہ نکالے گا کہ کتنی ہمیں ٹائل چاہیے وہ نکالے گی تھرٹین پوائنٹ تھری نائن اس میں اگر ہم فائیو پرسنٹ ویسٹی جائیڈ کرتے ہیں تھرٹین پوائنٹ تھری نائن تربے فائیو پرسنٹ تو یہ تقریباً ہمیں چودہ میٹر چودہ میٹر ٹائل جو ہے وہ ہمیں پرچیز کرنی پڑے گی اپنے اس وال کے لئے امید ہے آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ہم ٹائل کی جو کونٹی ہے وہ کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمیٹس کو امتعا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو کسی اور طرح سے بھی سمجھا سکوں آپ کو تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں دیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ